تو وہ بھی انشورٹ پوچھیں گے بیٹا آپ دو بڑے مکتب ہے فکر برے صغیر میں چل رہے ہیں کچھ تیجے چالیس میں کو مانتے ہیں کچھ تیجے چالیس میں کو نہیں مانتے تو جو نہیں مانتے ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دیا اور سوسائیٹی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اس نام کو اور جو کرتے ہیں ان کو بریل بھی کہا جاتا ہے تو انشورٹ آپ بتا دو کہ آپ دیوبندی ہو یا بریل بھی وہ اگر کہہ دے میں بریل بھی چل بھائی رشتہ ڈن ڈن آڈن اگر وہ کہہ دے کہ میں دیوبندی ہوں تو بھائی پتلی گلی سے نکلو سمجھ رہے ہو کہ ناموں کی بات کر رہا ہوں میں ہاں بلا وجہ اپنا نام ہائلائٹ کرنا اچھا ایک اور اس میں ہم اہل حدیث کو بھی اس میں لے لیتے ہیں اہل حدیث کیا آئیں جب شیعہ سنی دو فرقے بڑے وجود میں آئے جن کا ابھی تک فرقے تو بہت سارے بنے تھے بہت سارے تو ختم ہی ہو گئے کیونکہ جو باطل چیزیں زیادہ پنپتی نہیں ہیں اور پنپتی بھی ہے تو ایک جگہ قائم نہیں رہتی آپ اگر بارہ سو سال پہلے کے شیعہ کو دیکھ لیں تو الگ تھے دو سو سال بعد والے الگ آج الگ تو وہ بہت یعنی ایک جگہ نہیں آپ اہل سنت وال جماعت کو دیکھیں گے نا تو جو بارہ تیرہ سو سال پہلے تھے آج بھی اسی ٹریک پر ہیں وہ خاص طور پر جو ان چاروں مقاتبے فگر کو فالو کرتے ہیں ہنفی مالکی شافی ہنبلی ان کے اصول تیرہ سو سال پہلے لکھ لیا گئے تھے مسائل بھی لکھ لیا گئے تھے تو اب اس سے ہٹتے نہیں ہیں یہ آپ کو ہنفی آٹھ سو سال پہلے کبھی وہی نظر آئے گا جو آج تھا شافی آٹھ سو سال پہلے کبھی ویسے نظر آئے گا جیسا آج تھا اگر تبدیلی ہوئی ہے تو بیدت کے حوالے سے ہوئی ہے کسی میں بیدتیں آگئیں کسی میں بیدتیں کوئی اکسٹریم لیول پہ ادھر چلا گیا مسائل کے معاملے کی بات کر رہا ہوں جو اسلامی کے لاؤ ہے لاؤ نہیں چینج ہوا کیونکہ وہ ریٹن فارم میں آ چکا تھا پہلے تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ دو فرقے بڑے وجود میں آگئے ایک کو کیا کہا جاتا تھا شیعہ ایک کو کیا کہا جاتا تھا سنی تو سنیوں کا جو اصول اور ذابطہ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن سے مسئلہ دیکھا جائے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عادیث سے اس کے بعد صحابہ تو انہوں نے اس اصول کو سامنے رکھے ریسرچ کی اور باقاعدہ جیسے حدیث کو ریٹن فارم میں محدثین لے کر آئے کہ بھئی اب سینہ بسینہ کب تک چلے گی اس کو ریٹن فارم میں لے کر آؤ کتابیں لکھو ضائع ہو سکتا ہے علم تو اسی طرح جو مسائل تھے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ مکروح ہے یہ حرام ہے یہ مکروح تنزی ہے فلاں کام کرنے سے صدہ صحاب واجب ہوتا ہے فلاں غلطی کرو تو صدہ صحاب نہیں پوری نماز ہی لوٹانی پڑے گی ہزاروں مسائل تھے نا تو عیمہ اکرام نے اجتحاد کیا اور مسائل کو ریٹن فارم میں لانا شروع کیا تو جو اہل سنت وال جماعت تھے وہ ان کے چار مکاتب فکر وجود میں آئے جس جو کام امام ابو حنیفہ نے کیا اس کام سے جو متاثر ہوئے اور اس طریقے کو جنہوں نے فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا ہنفی اور جنہوں نے امام شافی کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا بولتے کیوں نہیں شافی اب آپ بتاؤ جو امام شافی کو فالو کرتے ان کو اگر ہم مسلم کہتے کہ نہیں ہنفی شافی کچھ نہیں ہوتا یہ مسلم ہے اس کا مطلب شافی اگر مسلم ہے تو ہنفی بھی غیر مسلم ہے نہیں آئی میرا خیال عباس ہو تو یہ نام صحیح ہوتا جنہوں نے امام مالک کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا مالکی جنہوں نے امام احمد کو فالو کیا انہوں کے کیا کہا جانے لگا حنبلی جیسے کہ سعودی عرب میں تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ چار اماموں کا فقعی دنیا میں چلا ہے صدیوں بہت سارے مسائل میں ان میں اتفاق تھا کچھ مسائل ایسے تھے کہ دو امام ایک طرف دو دوسری طرف کچھ میں تین ایک طرف ایک ایک طرف تو جو اختلافی تھے وہ اب اختلافی رہ گئے ہمیشہ کے لیے جو اتفاقی تھے وہ کیا بن گئے اتفاقی بن گئے اب جو اختلافی تھے تو علماء نے کہا کہ بھئی چونکہ اتنے بڑے بڑے آئیمہ نے ریسرچ کا کام کیا ہے یہ اختلاف اب حل نہیں ہو سکا جیسے رفول دین کا مسئلہ اختلافی بن گیا امام کے پیچھے آمین زوجتہ کہنی ہے آہستہ کہنی ہے یہ کیا بن گیا اختلافی ہاتھ یہاں باندھنے یہاں باندھنے یہ ذہن میں رکھے سینے پہ ہاتھ باندھنا کسی مشتہید سے منقول نہیں ہے بلکہ سعودی عرب کے ایک عالم کا ابھی کلپ بھی آئے اور انہوں نے کہا یہ مکروح عمل ہے سینے پہ ہاتھ باندھنا کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے تو اگر میں کہتے ہیں ہندوستان کے کسی عالم کا تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو مانتے نہیں حدیثوں کو حالکہ غلط بات ہے کیوں نہیں مانتے بھئی لیکن سعودیہ کے طبیعہ آپ نے آئیمہ ہرمین کو بھی دیکھا ہوگا سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے وہ بھی نیچے ہاتھ باندھتے چاروں اماموں میں کسی کے ناف کے اوپر ہے کسی کے ناف کے تھوڑا سا اوپر کسی کا ناف کے بالکل اوپر ایسا چاروں میں سے کسی کی ریسرچ نہیں ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھے جائیں یہاں یوں کر کے ہاتھ باندھے جائیں خیر جو باندھتے ہمیں ان سے کوئی چڑھ نہیں ہے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے یہ الزام غلط ہے کیونکہ حدیثیں میں ہوتا تو یہ چار اتنے بڑے بڑے مشتہدین جن کو پوری امت نے جو تابعین تابعین کے دور کے لوگ تھے ان کو تو حدیثیں زیادہ پہنچی تھیں اور حدیث کی سنت کی تحقیق یہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے یہ قائل ہوتے اس کے ابن خزیمہ کی جو روایت ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے ہو یہ صحیح روایت نہیں ہے مسئیبت آج کل یہ ہے کہ آپ کا جو مذہب ہوتا ہے آپ وہ حدیث کو لازمی صحیح کہنا ہے مارکٹ میں جو چل رہا ہے اور جو مخالف کی دلیل ہے وہ لازمی کیا ہے پہلی نظر میں ہی ضعیف ہے یہ چل رہا ہے مارکٹ میں خیر تو ان چاروں اماموں میں جب اختلاف کچھ باقی رہ گیا تو امت کے بڑے بڑے علماء نے فتوہ دیا کہ بھئی اب یہ اختلاف ختم کرنا ممکن بولو نہیں کیونکہ صحابہ میں یہ اختلاف تھا کوئی یہاں ہاتھ بانتا کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا صحابہ میں صحیح حدیث سے ثابت ہے ایک صحابی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اور یہ بھی ثابت ہے صحیح سنت سے کہ مدینہ والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے تو امام مالک نے کہا کہ مدینہ والے جب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی کی آخری نماز تو انہوں نے دیکھی ہے تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز کے قائل ہوں ٹھیک ہے ہاتھ باندنے والی حدیثیں ہیں لیکن وہ پرانے زمانے کی ہیں مدینہ کس کو فالو کر رہا ہے نبی کے آخری عمل کو فالو کر رہا ہے تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز تب ہی مالکی ہے پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں کیسے نماز پڑھتے ہیں بولتے کیوں نہیں ہاتھ چھوڑ کے اب کبھی ہمیں ہاتھ چھوڑا وہ بندہ نظر آ جائے نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں اشکال ہوتا ہے ساری دنیا تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہی ہے یہ کیوں چھوڑ رہا ہے تو ہم بجائے اس کے کہ بولیں یہ مسلم ہے یا میں مسلم ہوں تو کیا مطلب وہ غیر مثلا ہندو ہے وہ تو ان شارٹ ہم کیا کہتے ہیں یہ فقہ مالکیہ کو فالو کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں بھئی یعنی مالکی ہیں یہ کیا مطلب یہ امام مالک کی جو تحقیق ہے اس پر اعتماد کرتے ہیں حدیثوں میں تو سب کچھ ملے گا آپ کو جب سب کچھ ملے گا تو کسی نے ایک حدیث کو ترجیح دی دوسری میں تعویل کی کسی نے دوسری کو ترجیح دی اس والی حدیث میں تعویل کی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اور یار بہت سے نئے لوگ آ جاتے ہیں تو پرانی مثال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ٹاپک منجی ٹھک جائے اس ٹاپک کی ایک دفعہ کمپلیٹ ہو جائے پروگرام وڑے نہیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ کی طرف بخاری مسلم کی حدیث ہے ایک لشکر کو روانہ کیا خوب غور سے سننا تھا کہ یہ فرقواریت کے نام پہ جو گند پھیلائے جا رہا ہے نا معاشرے میں پہلے فرقواریت پھیلائی جا رہی تھی لیکن صاف پتہ چلتا تھا یہ فرقہ پرست ہے اب لیبل لگایا جا رہا ہے اتحاد امت کا لیبل چینج کر دیا لیکن فرقواریت پہلے سے زیادہ پھیلائی جا رہی ہے لیبل چینج ہو رہا ہے اب خالی اس طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے کہ سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ کی طرف لشکر روانہ کیا صحابہ اکرام کا توجہ ہے نا آپ کی میری طرف جب لشکر روانہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اثر کی نماز اس وقت تک نہ پڑے جب تک بنو قریضہ نہ پہنچ جائے اب صحابہ کے پاس اس سے زیادہ صحیح حدیث کوئی ہو سکتی تھی اس کی تو کوئی سنت بھی نہیں ہے ڈیریک سن رہے ہیں نبی کی نبی کے زبان اقدس سے جتنے بھی صحابہ تھے نبی نے سب کو کہا اثر کی نماز جب تک بنو قریضہ نہ پہنچ جاؤ تمہیں پڑھنے کی اجازت جملہ کمپلیٹ کریں نہیں ہے اللہ کی قدرت کے جب راستے میں وہ گئے ہیں تو نماز قضا ہونے لگی دیر ہو گئی ان کو مقام تک پہنچنے میں اب صحابہ پریشان ہو گئے بھائی اب پڑھیں گے نہیں پڑھیں بعض حضرات نے کہا بھائی نبی کا آرڈر ہے نہیں پڑھنی قضا کریں گے نماز کیونکہ ہم تو نبی کے حکم کے محتاج ہیں ہم پڑھتے کیوں تھے نبی نے حکم دیا تھا نا تو جب جمعی نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو چھوڑیں گے دوتھرے صحابہ بنے کا کہ نہیں بھائی نبی کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ قضا کر دو آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں کہ بھائی یہاں سے حیدر آباد جا رہے دیکھو بیٹا وہیں پہ نماز پڑھنا راستے میں خطرہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو مطلب یہ آپ کو یقین ہے کہ اثر تک پہنچ جائے گا قضا کرنے کی تھوڑی جہازت ہے کیونکہ قرآن میں آتا ہے حافظہ علیہ السلواتی والسلات الوستہ درمیانی نمازوں کی حفاظت کرو تو اس لئے ہم پڑھیں گے اب دو جماعتیں بن گئیں ایک نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے دوسرے نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے دونوں کا مقصد کیا خواہش نفس تھا اب اگر وہ دونوں پھٹا شروع کر دیتے وہاں پہ کہ تُو حدیث کا منکی رہ ماز اللہ نقلِ کفر منجن بیچ رہے ہو تم لوگ ہمارے پاس صحیح حدیث ہے نبی نے کہا ہے کہ نہیں پڑھنی بس ہم نہیں پڑھیں گے اور جو نہیں پڑھے گا ہمارے ساتھ جو پڑھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ حدیث کا منکر ہے وہ گمراہ ہے وہ جہنمی فرقوں میں ہیں اس سے فرقواریت کم ہوتی یا بڑھتی بولتے کیوں نہیں لڑائی پیدا ہوتی پھڑا پیدا ہوتا جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی انہوں نے کہا بھئی ہمیں یہ سمجھ میں آ رہے اب نبی موجود تو ہے نہیں کہ ہم ان سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ کا مطلب کیا تھا رابطہ بھی نہیں ہے کوئی فون بھی نہیں تھا اس زمانے میں دوسرے فرق نے کہا بھئی ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ نبی کا یہ مفہوم نہیں تھا وہ تو ہمیں آسانی کے لیے نبی نے حکم دیا تھا راستے میں خطرات ہوتے ہیں اب غذا تھوڑی ہو سکتی ہے ہمیشہ پڑھی یہ بھئی تو آج بھی پڑھیں گے ہم انہوں نے پڑھ لی اب انہوں نے نہیں پڑھنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ تم تو مطلب ہی نہیں سمجھتے حدیثوں کا تمہارے مطلب کھوپڑی میں سینس آج کل فروئی مسائل میں اسی طرح چیلنج کیا جاتا ہے نا جب فروئی مسائل میں اختلاف کو ذکر کیا جاتا ہے تو مذہبی سکولر کا ایٹیچیوٹ یہی ہوتا ہے بدتمیزی والا تو صحابہ میں سے جن کا خیال تھا پڑھنی چاہیے پڑھ لی جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی دو مکتبے فکر وجود میں آگئے کے نہیں آگئے اس لحاظ سے وقتی طور پر اچھا دونوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھی یہ بھی ذہن میں رکھیں جب وہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ان کی اختلاف نہیں کیے ان کا خیال تھا یہ غلطی پڑھ رہے ہیں جب ایک جماعت نماز پڑھ رہی تھی تو دوسرے نے یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی کیونکہ ان کا خیال یہ تھا بھئی نبی کا مقصد نبی نے حکم دیا نہیں پڑھنی ہے تو ہم کیسے پڑھ لیں تو وہاں کسی نے فتوہ نہیں لگایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی بیچے نمازیں ہی نہیں پڑھتے یہ تو ویسے ہی کیا ہیں گم رہے ہیں بھئی کیسے پڑھے ان کی رائی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں اس لئے نہیں پڑھی انہوں نے نماز تو میری اگر رائی ہے کہ یہ والا مکتب ہے فکر سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا یا ایسے نماز پڑھتا ہے کہ میری رائی کے مطابق وہ شرائط ہی نماز کی پوری نہیں ہوتی تو میں نہیں پڑھوں گا آپ مجھے کیوں کن پوائنٹ پر مجبور کر رہے ہیں کہ پڑھو اس کے پیچھے آپ فرقواریت کو ختم کرنے کے لئے اس سے فرقواریت تھوڑی ختم ہوگی فرقواریت کیسے ختم ہوگی جو صحابہ کا ایٹیٹیوٹ تھا جس نے پڑھنی ہے پڑھ لے نہیں پڑھنی ہے قدر کرلو ان باتوں کی یہ جو آج کل نینے سکولر جراسیم پیدا کر رہے ہیں نا یہ بہت خطرناک جراسیم ہیں ان سے تم گمراہ ہو جاؤ گے پھر کیا ہوا جب یہ فریق نبی کی خدمت میں پہنچائے واپس نبی کو اطلاع دی گئی ہے ایک نے ایسا کیا دوسرے نے ایسا کیا نبی نے کسی کو ملامت بولو نہیں کی یہاں سے فقہہ کو ایک اصول مل گیا قیامت تک کیلئے بھائی حدیث کی تشریح میں اگر اختلاف ہوگا نہیں ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف دیکھو جن صحابہ نے نماز چھوڑی انہوں نے حدیث کے الفاظ لیے ایسا ہی ہے نا جنہوں نے نماز پڑھی کیا انہوں نے حدیث نہیں لی انہوں نے لی انہوں نے حدیث میں تعویل کی انہوں نے کہا حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کیوں نہیں ہے بھئی یہ مطلب کیوں نہیں ہے اس لئے کہ قرآن کہہ رہے ہیں اثر کی حفاظت کرنی ہے تو قرآن کا بھی تو حکم ہے نا اس کو بھی تو فالو کرنا ہے اب اگر کوئی ہمارے سامنے حدیث کا ریفرنس بیش کرتا ہے اور ہمارے خلاف جاتا ہے ہم کہتے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے تو دو دو فٹ طوے پر اچھلنے شروع کر دیتا ہے وہ کہ دیکھو نبی کی حدیث آئی بجائے سینے سے لگانے کے فوراں کہہ رہے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے یعنی یہ بتائیں گے ہمیں کیا مطلب ہے اور بھائی ہم جو مطلب دوسرا بتا رہے ہیں وہ اس لئے بتا رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں دیگر دلائل کو بھی تو دیکھو قرآن کو بھی تو دیکھو حدیث متواتر کو بھی تو دیکھو اس لئے ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے ان صحابہ کی رائے کو زیادہ ترجیح دی ہے جنہوں نے نماز پڑھی ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ حدیث کا ایسا مفہوم بیان کیا کہ وہ حدیث دیگر حدیثوں سے اور قرآن کی آیتوں سے میچ کر گئی ہے وہ زیادہ ان کا مذب سواب کے سواب سے سواد والا سواب یعنی درستگی کے زیادہ قریب تھا تو یہی امام و حنیفہ کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی حدیث آتی ہے چاہے صحیح حدیث ہو وہ قرآن اور حدیث مشہورہ متواترہ پر پیش کرتے ہیں اگر اس کے موافق ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو اس میں تعویل کر دیتے ہیں تو یہ اس حدیث سے ہمیں زندگی بھر کے لئے ایک اصول پتا چل گیا بھائی قرآن اور سنت میں اگر نیت اللہ رسول کی ماننی ہے دائیں بھائیں جانا مقصد نہیں ہے اپنی خواہشات کی پیری بھی مقصود نہیں ہے تو پھر اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا نہیں ہے اور اس کی بیس پہ نہ انسان جہنم میں جاتا ہے بلکہ اس کی بیس پہ ہوتا کیا ہے نبی کا حکم صحیح حدیث موجود ہے اِذَ اجْتَحَدَ الْمُشْتَحِد جب کوئی اجتحاد کرتا ہے مجتہد عام آدمی نہیں مجتہد اجتحاد کرتا ہے فَإِنْ أَخْطَعَ فَلَهُ أَجْرٌ غلطی کرے گا پھر بھی اجر ملے گا وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَان درست نتیجہ تک پہنچے گا دو اجر ملیں گے اس کو ہم کہتے ہیں دونوں صحابہ میں سے ایک نے صحیح کیا دوسرے نے غلط کیا لیکن جس نے غلط بھی کیا نہیں ہے ٹھیک تھی ان کی ان کو یہی سمجھ میں آیا تو غلط کے باوجود ان کو عجر ملا اور جنہوں نے صحیح کیا تو ان کو کتنے عجر ملے بولو دو عجر ملے لیکن اتنی بات ثابت ہو گئی کہ نہ انہوں نے ان پہ تانا تشنی تنز کیا نہ انہوں نے ان پہ تنز کیا اب ہوا یہ کہ چاروں اماموں نے جب اجتحاد کیا تو اس کے نتیجے میں بھی یہی ہوا ہے کہ بہت سے مسائل میں آپس میں کیا ہو گیا اتفاق مثال کے طور پر اس مسئلے میں اتفاق ہو گیا حالت اقامت میں حضر میں پانچوں نمازیں اپنے ٹائم پر پڑھی جائیں گی دو نمازیں اکھٹی نہیں کی جائیں گی سفر میں تین امام اس کے قائل ہوئے کہ دو اکھٹی کی جائیں گی امام صاحب نے کہا کی جائیں گی مگر کس طریقے سے قضاء کر کے نہیں بلکہ زہور کو آپ اثر کے قریب لے کے جائیں گے پھر پڑھیں گے پھر اثر کو مقدم کریں گے انہوں نے حدیثوں میں یہ مفہوم کیوں بیان کیا وہی اصول تھا ان کا بھئی پہلے کس پہ پیش کرو قرآن پہ تو قرآن تو ہر نماز سفر ہو یا حضر اپنے ٹائم پہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے آپ کو دھنے کا اس طریقے سے جمع کی جائیں گی اب کیا ہوا اسی طرح صدق فطر میں اختلاف ہوا امام ابو حنیفہ نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ آٹا دے دو کسی غریب کو تو اگر کوئی پیسے دے دے تو بھی ٹھیک ہے مقصد تو پورا ہو گیا تینوں اماموں نے کہا نہیں بھئی مقصد نہیں حدیث میں جب آٹا ہے تو ہم کیا دیں گے آٹا ہی دیں گے لہذا آپ نے سعودی عرب میں دیکھا ہوگا جب وہ عید کے دن فطرانہ دیتے ہیں تو آٹے کی تھیلییں لے کر آتے ہیں عیدگاہ میں دیکھا ہوگا نا جو لوگ سعودی عرب میں رہے ہیں ہمارے ہاں ڈائرک پیسے جمع کرا دیتے ہیں ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے اب کیا ہوا امام شعفی کی رائے ہوئی کہ ہاتھ یہاں باندے جائے امام حنیفہ کی رائے ہوئے ہاتھ یہاں باندے جائے امام مالک کی رائے ہوئی کہ ہاتھ چھوڑ دیے جائیں تو یہ سب چیزیں حدیثوں میں ہمیں ملتی ہیں امام شعفی کی رائے گروہ رکو میں جاؤ تو ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھو رفہ لے دین کرو امام حنیفہ کی رائے ہو عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ میں کرو اس کے علاوہ نہیں کرو اور اس نماز کو عبداللہ بن مسعود نے نبی کی نماز قرار دیا تو امام صاحب نے دلائل کے تانے بانے ملا انہوں نے کہا میری نظر میں یہ آخری نماز ہے نبی کی اس پہ قرائن ہے ان کے پاس بہت مضبوط قرائن ہے اب جب یہ مقاطب فکر بن گئے تو جس نے امام شافی کو فالو کیا وہ رفول دین کر رہا ہے جس نے امام حنیفہ کو فالو کیا وہ نہیں کر رہا اب اس میں یہ کہنا کہ وہ حدیث کو مانتا ہے وہ حدیث کا منکر ہے یہ ہے جہالت یہ اس کا مطلب ہے آپ کو ایک ایدھر کے دلائل معلوم ہے ادھر کے معلوم نہیں ہے یہ آپ کی کھوپڑی میں آنی رہے اپنی جہالت کو دوسروں پہ آپ تھوپ رہے ہیں سمجھتا نہیں ہے نبا امام صاحب کا جو مذہب ہے رفول دین نہ کر رہا ہے میں بہت مضبوط مذہب ہے امام ترمیزی امام بہاری کے شاگرد لکھتے ہیں کہ زیادہ تر صحابہ رفول دین نہیں کرتے تھے اس پر میں کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں حوالے لیکن ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے رفول دین یا ایسا نہ ہو میرا پورا بیان وہ رفول دین کے گلپ نکال کے آگ لگا دیں اس میں دونوں طرف دلائل ہیں تو امت نے کیا کیا انہوں نے کہا یہ کام اب ہو چکا ہے فقہ مرتب ہو گئے اب جس کو فالو کرے زیادہ تر ہوا یہ کہ جو مقاتب فکر کے لوگ جس علاقے میں اسلام لے کر گئے تو غیر مسلم آٹومیٹیکلی اسی فقہ میں داخل ہو گئے اب چونکہ ہندوستان میں جو اسلام آیا تو کوفہ اور بسرہ سے آیا ہے کوفہ بسرہ میں عبداللہ بن مسعود اور علی کے شاگرد رضی اللہ ان کے زیادہ شاگر تھے وہ اسلامی خلافت کا ذریعہ تھا تو وہاں سے اسلام دنیا بھر میں پھیلا برس پورا ہندوستان تو وہ نمازیں بھی وہی والی آ گئیں سارے بغیر رفول دین والی تراویہ بیس رکتیں آ گئیں سمجھ رہے ہو اس بکستان میں بھی وہی ایران میں بھی افغانستان میں بھی بنگلہ دیش میں بھی تو میجورٹی جو تھی وہ ویداؤٹ رفول دین نماز پڑھنے لگی اور کیونکہ یہ امام حنیفہ کی رائے تھی تو اس مکتبہ فکر کو کیا کہا جانے لگا بولو حنفی اب اگر اس کو ہم مسلم کہتے اس کا مطلب جو رفول دین کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں غیر مسلم تو یہ کوئی کوئی عقل کی بات ہوتی یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں ہم نہ حنفی انہ شافی ہم تو صرف مسلم ہیں ابے تو پاگل ہے تو پاگل ہے تو منجن بیچ رہے بھائی ہم حنفی ہیں شافعی اور مالکیہ کے مقابلے میں حنفی ہیں غیر مسلم کے مقابلے میں کوئی حنفی شافی نہیں ہوتا اس میں ہم کیا ہیں مسلم ہیں سارے تب ہی ہم بلا وجہ اپنے آپ کو نہ دیوبندی کہتے ہیں نہ حنفی کہتے ہیں ابھی دیکھا آپ نے بلا وجہ دیوبندی حنفی خام خاکی جب بھی کوئی پوچھے بھائی ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ سب لوگ جہاں ضرورت پڑتی ہے جیسے رشتہ لینے کے لئے گئے تو اگلا پوچھے گا تو دیوبندی ہے بھر علوی آپ نے کہا میں مسلم ہوں علمی کتابی ہوں تو وہ کہا گا تو کیا ہے بھائی تو تیجہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا وہ کہا میں نہیں کرتا تو بولنا دیوبندی ہوں پھٹتا کیوں نہیں موسے یا تو دیوبندی ہے یا اہل اہدیس ہے یہ دونوں نہیں کرتے کیا خیال ہے بھائی یا تو دیوبندی ہے یا کیا ہے اہل اہدیس ہے کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں تو کیوں ٹائم ویس کر رہا ہے بھائی تو آپ اس سے پوچھ رہے لڑکی والوں سے آپ کیا ہیں وہ کہیں میں مسلم ہیں او بھائی مسلمان کیا میں ہندو لگ رہا ہوں آپ کو شکل سے آپ تیجہ کرتے ہیں ہا جی کرتا ہوں آپ ربی اللہ اول کو عید مناتے ہیں ہا جی تو بولو موسے ان شارٹ ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے بریل بھی کہا جاتا ہے پھر قواریت تو جب پھیلتی کہ جب ہم بلا ضرورت ان ناموں کو استعمال کر رہے ہوتے خامخواہ میں جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی اپنے نام کے ساتھ بلا وجہ کا ہنفی لگایا ہے بلا وجہ کا شافی لگایا ہے بلا وجہ کا دیوبندی لگایا ہے بلا وجہ کا اہل حدیث لگایا ہے بھائے یہ تو بلا وجہ کا ہے پھر ہم کہتے ہیں جہاں ضرورت ہوگی وہاں یہ نام استعمال کیا جائے گا جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں یہ نام استعمال نہیں کیا جائے اور جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے کہیں بھی منصوب نہیں ہے اس کا مطلب وہ بالکل فارغ ہے اس کا مطلب وہ کیونکہ جتنے بھی مسلمانوں میں فرقے چلے آ رہے ہیں وہ یا تو یہی ناموں سے ہیں اور حدیث میں آتا ہے جو اہل حق ہے وہ ہمیشہ رہیں گے تو آپ جب نئی چیز مارکیٹ میں لا رہے ہو تو آپ کبھی بھی اہل حق میں شامل نہیں ہو سکتے تو اس لیے جلدی علیہ ہو گیا ہے تو اب کیا کروں پھر اس کو جلدی سے نمٹاتا ہوں میں جلدی سے اس ٹاپک کو تو یہ جو سنیوں کے چار مکاتب فکر تھے نا ان میں وہ اختلاف نہیں ہے جو شیعہ اور سنی کا اختلاف ہے کیونکہ یہ سب قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو مانتے ہیں دوسرے کا احترام کرتے ہیں سب بیدت کے خلاف ہیں تھوڑے تھوڑے ان میں آگے جا کے اختلاف آتے ہیں تو اس اختلاف کو ختم کرنا اب پوسیبل نہیں ہے کیونکہ اگر پوسیبل ہوتا تو اتنے بڑے بڑے آئیمہ اور ان کے شاگرد ختم کر چکے ہوتے ہیں اب امت نے کیا کیا کہ بھئی اب بجائے اس کے کہ وہی بحثیں دوبارہ ہوں امت کی صلاحیتیں جہاد کے میدانوں میں اور بے حیائی کے خاتمے اور بیدت کے خاتمے میں خرچوں امت کے علماء صلاح نے فتوہ دیا بھئی اب کیونکہ ہماری نظر میں اہل سنت والجماعت وہ حق پرس فرقہ ہے وہ اہل حق میں سے ہیں تو سنی جو ہے ہماری نظر میں کیونکہ حدیث میں جو علامتیں بیان کی گئی ہیں ما انا علیہی و اصحابی جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر چلے گا تو شیعہ حضرات چونکہ صحابہ کو نہیں مانتے تو ہماری رائے ہے کہ بھئی ہم نجاتی آفتہ فرقہ کس کو سمجھتے ہیں سنیوں کو ہاں ہم لڑائی کے قائل نہیں ہیں کہ شیعوں کو جا جا کے تنکرنا شروع کر دیں کیونکہ آپ کی رائے سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو میں نے بتا ہے سو دفعہ اختلاف کرے اس سے پھڑا نہیں ہوتا پھڑا جب ہوتا ہے جب آپ موہ بے جا جا کے کسی کو برا بلا کہنا شروع کر دو یا ہر وقت بیان میں آپ ان کو برا بلا کہ رہے ہو اپنی علمی رائے بیان کر دیں اس کے بعد کیا ہو جائیں آپ خاموش جس نے آنا ہوگا آ جائے گا نہیں آنا ہوگا تو چھوڑو رہنے دو کیا خیال ہے بھئی فرقہوار یہ جب پیدا ہوگی جب آپ اس کو برا بلا کہیں گے آپ کہیں بھئی ٹھیک ہے بھئی آپ کی رائے آپ نہیں عمل کریں آپ دو نمازیں اکٹی پڑیں جیسے ہمیشہ سے ہوتا رہے کہیں بھی لڑائی کی کوشش ہوئی ہے تو علماء نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے لڑائی بھی نجائز ہے اور وہ طریقہ جس سے لڑائی پھیلے ممبروں پہ نام لے لے کے مخالفت کرنا ممبروں پہ نام لے لے کے برا بلا کہنا آپ کہہ میں تو لڑائی نہیں کر رہا تو بھائی ضروریہ تو بن رہے ہو نا ایک آدمی اپنی ساس یا سسر کے خلاف ممبر پہ بیٹھ کے بولتا رہتا ہے جب وہ آئیں گرمان پکڑے مارا انہوں نے اس کو سالوہ نے مارا تو کہہ رہے ہیں میں انہوں نے آج تک تم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تم پتہ نہیں کیوں مجھے مار رہے ہو میں تو ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہوں میں نے کبھی تمہیں نہیں کہا کہ لڑائی کرو کہہ رہے ہیں بھائی تو لڑتا نہیں ہے لیکن تو باتیں کر رہے ہیں کہ لڑوانے والی تو بعض لوگ گھنے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو شیعہ سنی لڑائی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے جو ان کا عقیدہ ہے بھائی وہ ان کو کرنے دو آپ محبت والے انداز سے دلائل سے لوگوں کو بتا دو بھائی یہ ہماری نظر میں ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے غلط ہے تمہاری مرضی ادھر چلے جاؤ ادھر آ جاؤ یہ طریقہ صحیح ہے تب ہی ہم سے ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں شیعہ بھی ملتے ہیں اہل ادیس بھی ملتے ہیں ہر طرح کہ حالانکہ میں تو دلائل سے بات کرتا ہوں کہ بھائی یہ ہماری نظر میں ٹھیک ہے لڑنے مرنے والی بات بولو نا کیا ہو گیا نہیں ہے ملک میں پھٹے پہلے کم میں چل رہے اچھا آگے چلتے ہیں جلی علی سٹاپی جلی سے لگاتا ہوں آگے کیا اگر فار وڈ کا بٹن دوایا ہے اب اہل سنت وال جماعت جو تھے یہ چاروں امام جو ہیں حنفی امام حنیفہ تب علماء نے کہا کہ بھائی دیکھو اب بجائے دردر جانے کے کوئی پانچویں چیز نکالنے کے یہ پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں پوری دنیا کے بڑے بڑے علامیں علماء بزرگان دین صلحہ انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر رہے ہیں تو آپ بھی کیا کرو اچھے بچوں کی طرح انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو اور دوسرے کو برا بولو مت کرو یہاں لوگ ایک آتھ کہتے ہیں کہ میں ان چاروں کو فالو کروں گا بات ہے لیکن تیری حیثیت کیا ہے کہ تجھے لگے گا تیری اوقات کیا ہے اپنی جہالت کا اطراف کر کیوں نہیں لیتے کہ میرے پاس علم کامل نہیں ہے یہ کیوں نہیں مان لیتے ہر آدمی فنٹر کیوں بنا ہوا ہے میری نظر میں یہ تیری نظر ہے کیا تو انہیں کتنے سال علم حاصل کیا ہے موانا قاسم نانوتویر رحمت اللہ کے پاس کسی نے بحث کی نا کوئی اختلافی مسئلے پر تو انہیں دلائل کی امار لگا دیئے جیت گئے مناظرہ تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے علامہ ہو کر امام حنیفہ کو فالو کر رہے ہو انہوں نے کہا یعنی آپ اتنے بڑے علامہ اور ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہو اتنا علم آپ کے پاس لا جواب کر دیا انہوں نے کہا مجھے تجھ پہ حران ہو دے آتا کچھ بھی نہیں ہے اور مشتہید بنا بیٹھا ہے کہ میری اپنی تحقیق صحیح ہے نا ابو حنیفہ کی تحقیق کو فالو کر رہے ہو انہوں نے کہا مجھے تجھ پہ اپنے سے زیادہ اعتراض ہے کہ تجھے آتا کچھ بھی نہیں ہے گھنٹے میں بدا چل گیا تو تجھے اتنا پانی میں ہے اور پھر بھی کہتا ہے میں نے خود تحقیق کرنی ہے تحقیق خود وہ کرے جو تحقیق کا اہل ہو کچھ مسائل تو ایسے ہیں قرآن و سنت نے بالکل واضح بیان کر دی ہے ان میں تو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے ان میں چاروں اماموں کا اختلاف بھی نہیں ہوا ہے آگے جب ڈیپ میں جائیں گے آپ گہرائی میں جائیں گے تو پھر چھوٹے چھوٹے مسائلوں میں رائے کا اختلاف ہوگا ہم ان مسائل کی بات کر رہے ہیں بڑے بڑے مسائل کی بات نہیں کر رہے اب آپ کو میں امام حنیفہ کو فالو کرتا ہوں اس لئے میں ایک خدا کا قائل ہوں ابہ بھائی ایک خدا کے قائل تو یہ تو قرآن نے بہت واضح بیان کر دیا اس میں ابو حنیفہ کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کہیں چونکہ پانچ نوازیں فرض ہیں میں اس لئے مانتا ہوں کہ ابو حنیفہ نے کہا ہے بھائی یہ تو بہت واضح اسلام کا حکم ہے آپ کہیں میں نبی کو آخری نبی اس لئے مانتا ہوں امام حنیفہ کہہ کے چلے گئے اگر نبی کو آخری نہ مانتے تو ابو حنیفہ ہی نہ ہوتے وہ یہ تو واضح مسائل ہیں بات ہے کہ جب دونوں طرف حدیثیں ہوں قرآن کی آیت کچھ اور کہہ رہی یہ حدیث سے کچھ اور نکل رہا ہے دونوں طرف حدیثوں میں ٹکرا ہو رہا ہے اس میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس میں کس رائے کو ترجیح دینی ہے کس میں تعبیل کرنی ہے یہ ہر نتو پھتو کا کام نہیں ہے ورنہ آپ قرآن و سنت کو اگر تختہ مشخ بنا دیں تو وہی ہوگا جو جناب پروفیسر غامدی صاحب نے ایک شروع کیا ہوئے وہ کہتے ہیں میں کسی امام کو نہیں مانتا اس سینس میں کہ کسی کو فالو نہیں کروں گا میری اپنی تحقیق ہے پھر اس تحقیق کو آپ دیکھیں ابھی ان کا نیا کلیب مارکٹ میں آیا ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو عدت ہے قرآن نے کہا ہے کہ تین ہیز اور چار مہینے دس دن ایکچولی یہ اس لیے تھا کہ جب شوہر کی ڈیتھ ہو جائے تو پتا یہ ایسا نہ ہو کہ اس کے پیٹ میں بچا ہو تو چار مہینے دس دن جو عدت رکھی گئی ہے وہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ پتا چل جائے کہ اس کے پیٹ میں بچا نہیں ہے تاکہ وہ کہیں اور نکاح نہ کرے لیکن اب الٹرا ساؤن سے اور مشینوں سے پتا چل جاتا ہے لہذا چار مہینے کے تکلف کی بالکل بھی ضرورت یہ حامدی صاحب کی رائے ہے کیا ہو گیا بھائی وہ کہتے ہیں اب چار مہینے دس دن کی عدت کی ضرورت نہیں ہے بندہ مرا خاتون گئی الٹرا ساؤن کروایا ڈاکٹر نے کہا کچھ بھی نہیں ہے چلو بھائی شادی کرے وہ کہیں اور سمجھ میں آرہی بات اور دلیل میں انہوں نے یہ آیت پیش کی ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَزَعَنَ حَمْلَهُنَّ اگر کسی عورت کو حمل ہے شوہر مر گیا اور بچہ پیدا ہو گیا تو فوراں عدد کیا ہو گئی ختم جنہوں نے کہا اصل مقصد کیا تھا اب دیکھو آیتیں ہر ایک کے پاس ہیں اور عوام بڑی متاثر ہو رہی ہے لیکن چاروں اماموں کا پوری امت کا اجمع ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں سو فیصد پتہ چل جائے نا کہ پیڑ میں بچہ نہیں ہے پھر بھی چار مہینے دس دن گزارنے پڑیں گے یہی وجہ ہے کہ نوے سال کی بڑیہ پہ بھی عدد فرض ہے اور غامدی صاحب نے کتنی بڑی گڑڑ کر دی اگر یہی کونسپٹ ٹھیک ہے بچہ جب پیدا ہو جائے تو عدد ختم تو بچے والی عورت کو اسلام نے اس عدد سے مستثنہ کیا ہے اصل میں لیکن اصولی طور پر دیکھا جائے تو جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے نا تو پھر قرآن کو قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ جس عورت کے پیٹ میں حمل ہو وہ جب بچہ جنے گی تو عدد پوری ہو جائے گی پھر جب پتہ چل گیا کہ حمل ہے تو پھر تو اس کو تو فوراں شادی کی اجازت ہونی چاہیے کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جو مرا ہے اسی کا بچہ ہی ہے اب دوسرا بچہ آ سکتا ہے ایک بچے کے بعد پیٹ میں میڈیکل سائنس تو کہتی ہے کہ جب پیٹ میں بچہ ہوگا تو رحم کا مو بند ہو جاتا ہے دوسرا بچہ پیدا اس سے جڑواں بچے ایڈا ٹائم ہی میاں بیوی کے جو ریلیشن ہوتا ہے نا ایک ہی وقت میں جڑواں کا حمل ٹھہرتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بچہ کا حمل آج چھہرہ ہے اور ایک کا ایک ہفتے بار تو اس سے تو ہونا یہ چاہیے کہ غامدی صاحب یہ فتوہ دیں کہ جس عورت کے حمل ٹھہر گیا شوہر مر گیا اور سب کو پتا چل گیا کہ پیٹ میں بچہ ہے پہلا دو دن کا نہیں ہے بلکہ پتا چل گیا تو پھر عدد وضع حمل نہیں ہونی چاہیے بلکہ فوراں شادی کرے کیونکہ اب نصب میں گڑ بڑ نہیں ہو سکتی سب کو پتا ہے یہ پرانے والے کا بچہ ہے نیا اگر اس عورت سے بیوی بنا کے ریلیشن قائم بھی کرتا ہے تو بچہ نئے کا نہیں ہوگا بچہ کس کا ہے قرآنے کا ہے تو نصب میں کوئی خلل پیدا ہو رہا ہے لیکن غامدی صاحب بھی میرے خیال اس کے خائل نہیں ہیں وہ بھی کہیں گے نہیں قرآن نے کیا کہا ہے کہ جب تک بچہ عورت جن نہیں لیتی وہ کہیں اور شادی نہیں کر سکتی تو غامدی صاحبی کے اصول کے مطابق غامدی صاحب نے جس اصول کی بیس پہ مسئلے کی بنیاد رکھی ہے وہ اصول کیا ہو گیا بولو نا ختم یہ میں اس لے کہہ رہا ہوں اگر چار اماموں کو فالو نہیں کرو گے تو جناب غامدی صاحب کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو اور اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں آئیں گی اور ایک اور میرا سوال ہے جناب پروفیزر غامدی صاحب سے کہ اگر عددت کا مقصد یہی تھا یہ بھی ہے عددت کا مقصد لیکن صرف یہ نہیں ہے صرف یہ نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا ہے کیا اگر عددت کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ پتہ چل جائے کہ بچہ نہیں ہے اب غامدی صاحب کہتے ہیں ایک عورت کو طلاق ہوئی قرآن کہہ رہے ہیں تین حیز یہی کہہ رہا ہے نا قرآن تین حیز گزرے بغیر وہ عورت کا ہی شادی نہیں کر سکتی اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ غامدی صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ حمل نہیں ہے لہذا اگر الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل گیا یا اور کسی ذریعے سے سو فیصد یقین ہو گیا کہ حمل نہیں ہے تو جہاں چاہ شادی کرے وہ ہم کہتے ہیں نہیں سو فیصد پتہ چل جائے پھر بھی جب تک تین حیز نہیں گزریں گے اور ہم نہیں کہہ رہے صحابہ تابعین ساری امام مشتہدین سب یہی کہہ رہے ہیں میرا سوال غامدی صاحب سے یہ ہے کہ اگر حیز کا مقصد یہ تھا کہ پتہ چل جائے اس کے بچہ نہیں ہے تو اس کے لئے تین حیز کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک حیز سے بھی بتا چل جاتا ہے جب عورت کو طلاق ہوئی اس کو پورا حیز کا پیریڈ آیا اس کے بعد تو حمل والی عورت کو حیز آتا ہے سات دن تک حیز آتا رہا اس کو منسز کا بلڈ آتا رہا پوری دنیا کے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ پریگننسی کے ہوتے ہوئے حیز نہیں آتا تو پھر ایک حیز قرآن کو چاہیے تھا عدد رکھ دیتا تین حیز کے تکلف کی ضرورت نہیں تھی بلکہ قرآن اور پورا حیز بھی نہ گزرنے دیتا قرآن کہتا ہے دو تین تین دن کا بھی حیز آ گیا بس پتہ چل گیا بچہ نہیں کہیں اور شادی کرا دو اس کی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ احمد کرام نے جو فتوہ دیا چاروں اماموں کو فالو کرو وہ اس لئے کہ تاکہ پانچ پا غامدی صاحب جیسے کوئی امام نہ آجائے جس کو آپ کو فالو کرنا پڑے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ورنہ ایک غامدی نہیں ہے غامدی صاحب کے نام پہ بہت سارے غامدی مارکٹ میں مختلف ناموں سے چل رہے ہیں یوٹیوب پہ تو آپ قرآن و سنت کی نام پہ دے دنا دن منجن بکے گا دے دنا دن منجن اور چلے ہم آگے غامدی صاحب سے ایک اور سوال ہے قرآن تو کہہ رہا ہے واللائی لم یعسنا واللائی لم یحزن وہ اوراں جن کو ابھی حیز آنا شروع نہیں ہوا وہ نابالک بچییں ہوتی ہیں عرب میں رواج تھا نابالک بچی کبھی نکاح کر دیا کرتے تھے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نابالک بچی رخصت ہو کے چلی گئی اب اگر اس کو طلاق ہوگی تو ابھی وہ تین مہینے عدد گزارے گی کیونکہ اس کو حیز بولو نہیں آتا تو وہ اس کی عدد کتنی ہے تین مہینے اس کی تین مہینے عدد گزارے گی وہ حالانکہ وہ نابالک ہے اب اس کو حیز آنا شروع ہی نہیں ہوا اس میں پرگنسی کا امکان ہے ہی نہیں پرگنسی بالک لڑکیوں کو ہوتی ہے نابالک کو نہیں ہوتی عرب میں رواج تھا کہ نابالک بچی بچی نابالک ہے لیکن صحت مند ہے وہ تو اس کا نکاح کر کے رخصتی بھی کر دیتے تھے وہ لوگ کسی کنڈیشن میں اگر عورت کو طلاق ہوتی ہے تو بھی کتنے تین مہینے نہیں آرہے تو تین مہینے عدد اور ہم آگے چلتے ہیں واللائی اسنا من المحید من نسائکم ان ارتبتم ان ارتبتم کا مطلب اگر تمہیں شک ہو یہاں بھی غامدی صاحب نے شک کا مطلب میں ڈنڈی مار دی قرآن کہہ رہے ہیں انہوں نے عورتوں کے بارے میں تمہیں اگر شک ہے پتہ نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے تو پھر ہم تمہیں مسئلہ بتاتے ہیں کہ وہ عورتیں جو حیز سے مایوس ہو چکی ہیں جن کی ایج زیادہ ہو گئی ہے اب انہیں حیز آنا بند ہو گیا یا بڈی عورتیں ان کو طلاق ہوگی تو کیا کریں گی وہ اللہ کہہ رہا ہے تین مہین عدد گزاریں گی کیونکہ ان کو حیز نہیں آتا حالانکہ ان میں تو پریگننسی کا امکان ہے ہی نہیں وہ تو بڈی ہو گئی ہیں تو قرآن خود کہہ رہا ہے یا اسنا من المحید جو حیز سے مایوس ہو چکی ہیں اب ان کو حیز آنا بند ہو گیا اب اگر ہم کہیں کہ وہ طلاق کے بعد کئی اور شادی کرنے کے لیے تین حیز جائیں ہیں تو صدیہ گزر جائیں گی بچاریوں کو حیز آئے گا ہی نہیں تو اللہ مہین نے کہا کہ جن کو آنا شروع نہیں ہوا یا جن کو آ کے ختم ہو گیا ہے ان سب کی عدد کتنی ہے تین مہینے حالانکہ جس کو آنا شروع نہ ہو اس کے بھی پریگننسی نہیں ہوتی جس کو آ کے ختم ہو جائے اس کو بھی پریگننسی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی قرآن کیا بیان کر رہا ہے تین مہینے عدد سمجھتے نہیں ہو بات کو جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو اس لئے ہم جو کہتے ہیں نا ابو حنیفہ یا شافی یا مالک یا احمد بن حنبل کو فالو کر لو یہ اپنا منجن بیچنے کے لئے نہیں کہ اپنے نام کا منجن اپنے نام کا تھوڑی ہم منجن بیچ رہے ہیں ہم تو مشتہدین کی طرف بلا رہے ہیں آپ کو میں اگر یہ کہتا ہے مجھے فالو کرو پھر آپ کہتے ہیں محتضاء اپنی دکان چلا رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں بھی نہیں کرو مشتہدین کو فالو کرو ان کو فالو کرو آپ تو منجن وہ بیچ رہے ہیں جو منجن کا لیبل لگا لگا کے لوگوں کو بے حقوب بنا رہے ہیں کیونکہ اگر ان کو نہیں کرو گے تو آج کل کئی پندروی صدی کے جو آج کل مارکٹ میں آ رہے ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو اور وہ گمراہی کا ایک بازار پھیلا دیں گے تو جلی سے بات کو سمنٹ کے ختم کروں میں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات میں کیا کر رہا ہوں وہ جو بھائی بیٹھے میں سمجھ رہے ہیں آپ پینٹ کوٹ میں ہیں نا ٹائی بھائی میں تو اگر آپ کی سمنٹ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ مولویوں کی بھی سمنٹ میں آ رہا ہوگا یہ میں اس لئے آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ تھوڑی گھاڑی باتیں آ جاتی ہیں تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں جو شرٹ اور پینٹ پہن کے بیٹھے ہیں ان کی سمنٹ میں آ رہا ہے یعنی جوان آدمی ہیں لیکن بیان بہت پہلے سے سن رہے ہیں ایسا نہ اپنی انسلٹ محسوس کریں مختصر نے مجھے پرانا کہہ دیا تو اب کیا تھا کہ بھائی امت نے کہا بھائی ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرو بس اب یہ بحث کیا کر دو ہمیشہ کے لئے ختم کر دو تاکہ آپ دوسرے کام کریں یہی ہوا جائے کہ امت نے کوئی حنفی بن گئے کوئی شافی بن گئے کوئی مالکیہ کو فالو کیا کسی نے حنابلہ کو فالو کیا اور پھر ایک دوسرے کا حترام کیا چلو بھائی یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے اور پھر پوری دنیا میں جہاد میں مشہول ہو گئے قانون مرتب ہو گیا جب خلافت قائم ہوتی کتابیں پہلے سے موجود تھیں چلو بھائی یہ فقہ کو نافذ کر دو یہاں پہ کوئی نئی بحث ان کو نہیں کرنی پڑی افریقہ میں اسلام جب پھیلا فرانس تک مسلمانوں کی فوجیں پھیل گئی تھی تو وہاں فقہ مالکیہ کو نافذ کر دیا ہنفیوں کو اس پہ کوئی اتراز نہیں ہوا انہوں نے کہا وہ بھی قرآن و حدیث اور وہ بھی صحابہ سے ثابت ہے ٹینشن لینے کا بولو کوئی مناظریں نہیں ہوئے کوئی چیلنج بازی نہیں ہوئی کہ یہ والا نہیں مانتے ہم نے تو جہاد اس لئے تھوڑی کیا تھا کہ یہ امام مالک کو فالو کرنا ہے بھائی یہ تھوڑی نمازیں چھوڑ کے ہاتھ چھوڑ کے نمازیں پڑھنی ہیں ہم کے پاگل ہیں ہم نے تو جانے دی ہیں خون دیا ہے اس لئے کہ نمازیں ہاں ہم تو ہمارے طریقے سے پڑھو گے کچھ بھی نہیں انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی بولتے کیوں نہیں وہ جو بن اومیہ کی خلافت قائم ہوئی ہے دنیا بھر میں پھیل گئی بھائی درب سندھ فتح ہو گیا یہاں ہنف ہی آئے زیادہ برے صغیر میں احناف آئے یہاں پہ سندھ فتح ہوا سندھ کوئی بڑی فضیلت ہے بخاری میں جا رجل بن السندھ علاقہ رضی اللہ عنہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ حدیث پڑھ کے امی آئیشہ بیمار ہوئی ہیں صحیح بخاری میں سندھ سے بندہ علاج کے لیے گئی امی آئیشہ کا صحیح ہے نا میں نے جب یہ دور حدیث میں حدیث پڑھی میں وہ چل گیا میں نے کہا ہمارے علاقے کا نام آگیا سندھی میں علاقے کو علاقہ بولتے ہیں ہمارے علاقے کا نام آگیا جا رجل بن السندھ ہو سکتا ہے انڈا موڑ سے گیا وہ بندہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے سندھ سے آیا اب یہ دنہوں میں سندھ کے کون سے علاقے سے ہو سکتا ہے خیرپور سے گیا ہو سکتا ہے سقبال سندھ سے گیا حضرت آئیشہ کا علاج کرنے کے لیے تو امی آئیشہ جب زندہ تھی سندھ فتح ہو چکا تھا تو وہاں چونکہ ہنفی آئے تھے اور پھر ملتان پھر آگے دہلی اور برما تک مسلمان فوجیں پہنچ چکی بڑی زبردست مضبوط خلافتیں قائم ہوئی پھر بنو میہ کی خلافت کا خاتمہ اندلس میں فقہ مالکیہ پھیل گیا بنو میہ پھر اندلس چلے گئے اور ادھر بنو عباس کی خلافت قائم ہو گئی سمجھ میں آرہی بات اور اسلامی سلطنت پھیلتی چلی گئی مسلمانوں نے کتابیں لکھ دیں رفول دین کرنا ہے نہیں کرنا ہے سب کی اپنے اپنے دلائل جو کر رہا ہے بھائی اس کو چھڑو نہیں جو نہیں کر رہا ہے اس کو بھی چھڑو نہیں سارے علماء نے فتوہ دیا بھی چاروں مقاتبے فکر اہل سنت وال جماعت کے ہیں کوئی کسی کو بھی فالو لیکن کریں ایک کو یہ نہیں کہ جب خون نکل رہا ہے وضو ٹوٹ رہا ہے تو کریں میں امام شافی کو فالو کر رہا ہوں اس میں ان کے آن لگ گیا تو کہہ میں ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہوں یہ نہیں ڈرامے واضی اس سے یہ گڑ بڑ ہوگی ایک کو کرو دوسرے کو صحیح سمجھو سمجھ میں آرہی ہے بات تو یہ پھیل گیا سعودی عرب میں فقہ حملی زیادہ رائج ہوا تو اب کیا ہوا کہ بھئی پوری دنیا میں جب پھیل گیا پھر خلافت عثمانیہ قائم ہوئی بنو عباس کی خلافت کا خاتمہ ہوا تاتاریوں نے حملہ کیا مسلمانوں کی کتاہی تھی اس میں کتاہی یہ تھی کہ بارڈر کو جو ہے وہ کسی نے خیانت کی اور جا کے بارڈر کھول دیا تاتاریوں کے لیے پیسے لے کے نہ بک گیا بلاخر تاتاری ورنہ کسی کے باپ میں حمد نہیں تھی کہ مسلمانوں کی خلافت پہ ہم لے اندر ہی سے کوئی بندہ حکومت کے قریب جاتے جاتے بادشاہ کو خلیفہ کو اعتماد میں لے کے اتنے لوگ بادشاہ کی قریب چلے گئے چلے جائیں گے دیکھو حکومتوں کے قریب جانے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک اپنے فائدے کے لیے ان کو کہتے ہیں چاپ حلوسی کرنے والے یہ حرام نجائز ہے اور ایک ہوتے ہیں تاکہ ان کو ٹھیک کر کے رکھیں ہم کیونکہ حکومت کا ایک فیصلہ آپ کی صدیان بدل سکتا ہے اس لیے جو سنجیدہ علماء ہیں وہ فوجیوں سے بھی تعلقات بنا کے رکھتے ہیں بیروکریٹ سے بھی تعلقات بنا کے رکھتے ہیں ججز سے بھی تعلقات بنا کے رکھتے ہیں ابھی سپریم کورٹ کے جج آئے تھے وفاقی شریعہ دالت کے جج آئے تھے ملاقات کے لیے میں نے کہا میں ضرور ملوں گا آپ سے حالکہ مجھے ان سے بہت سارے اختلافات ہیں لیکن اگر میں ان کے خلاف فتوہ دیتا رہا ہوں بیٹھ کے تو لوگ تو کہیں گے بلے بلے مفتی صاحب حق پرست ہے جڑتا ورتا نہیں ہے ججز سے کام دے لے گا بھی نہیں ہوگا مجھے جامعیت رشیز سے فون آئے بھئی وفاقی شریعہ دالت کے جج ملنا چاہتے ہیں میں نے کہا قابل احترام ہے بھئی وہ بتائیں کہاں ہیں میں وہاں پہنچ جاؤں گا ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ محتضاء بھی اتنا لفٹ کرائیں گے اور میں اپنے کسی کام کے اٹکے بھی لی نہیں ان سے ملنا چاہ رہا میں ان سے ملنا چاہ رہا ہوں بھئی وفاقی شریعہ دالت میں کچھ کام غلط ہو رہے ہیں تو میں محبت سے سمجھاؤں گا حضرت تھوڑا سا کائنلی ان کاموں کو کیا کر لیں آپ ٹھیک کر لیں تو میرا فائدہ نہیں اس میں قوم کا فائدہ ہے انہوں نے بڑا دل کیا انہوں نے کہا نہیں میں آؤں گا آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائے میں نے چائے پلائی محبت سے ان کا اکرام کیا ان کو گھنٹا میں نے ٹائم دیا ان کو پھر میں نے بتایا حضرت یہ کانون غیر اسلامی ہے کائنلی بتائیں اس کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنے ان کو کچھ علمی اشکالات تھے وہ اشکالات میں ہماری آپس میں بحث ہوئی اب میری تصویریں وائلہ لو مفتی صاحب وفاقی شریعہ دالت کے جج کے پاس بیٹھے ہیں میں دیکھو یہ حکومتوں کے جو ہے نا نہیں آری میرا خالبات سمجھ میں رینجرز کے آفیسر تھے بہت بڑے کراچی کے انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں میں نے کہا سر میں آپ کی پاس خدا ہوں گا خدا کی قسم اپنا کوئی مفاد نہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے کاروبار کرنا ہے نہ میں نے بلکہ چار چھے لوگوں کو جب پتا چلا رینجرز کے بڑے آفیسر کے پاس ملنے جا رہا ہوں تو انہوں نے اپنے اپنے کام لے آئے بھی یہ کرا دے میں نے کہا بھائی یہ اگر میں نے کہہ دیا تو it means اگلا کے دل میں یہ بات آ جائے گی یہ جو مجھے لفٹ کرا رہے ہیں ان کا اپنا کیا ہے حالیٰ کہ سو دفعہ انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں جا کے میں نے ان سے بات کی حضرت خدا کا واسطہ کوئی بتائیں ہم کیا مدد کر سکتے ہیں کراچی کے میں جو مار دھار قطل و غارت ہو رہی ہے کوئی مسئلہ ہے کہ رکاوٹ ہے کہاں once upon a time رینجرز نے کنٹرول کراچی کا لیا تھا اور ایک دم سے سارے ڈاکو ختم ہو گئے تھے تو آپ کنٹرول لے نہیں رہے ہیں یا سندھ گورنمنٹ رکاوٹ بن رہی ہے ایسا تو نہیں وہ وہ ہے نا وہ ابھی وزادہ نہیں آگے جاؤں گا میں ٹھیک ہے نا وہ مجھے یاد آتا ہے واقعہ وہ چرس نہیں مل رہی تھی ہمارے ایک ملازم کو مجھے کیا بتاتا ہے یہ چرس بھی پیتا ہے میں گائے خریدی میں نے تو ملازم بھی تھا نا اس کو رکھنے کے لیے یہ چرس مل نہیں رہی یہاں پہ پنجاب سے آئی یہاں نہیں مل رہی میں نے کہا میں کہاں سے چرس لے کر آؤں اس کے لیے معذرت ان کی رائے یہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہو بھائی میں تو ایک بات کر رہا ہوں جب جو سندھ کے جو بڑے حکمران ہیں ان سے جب ملو تو ان کی سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے اب وہ تو ایک انیلائز کرنا ترزیہ کرنا وہ تو پھر ترزیہ نگاروں کا کام ہے ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ اس کا موقع نہیں ہے یہ ممبر اس کے لیے ہے نہیں وہ کبھی چھاؤں میں آئیں گے تو پھر آپ کو الگ سے بتاؤں گا یہ ممبر اس کا موقع نہیں ہے کہ میں کسی کے خلاف جاؤں یا کسی کو فیور دوں یہاں بیٹھ تو بات جلی سے سمیٹتا ہوں میں بات کیا چل لی تھی بھائی بہت زیادہ ادھر ادھر کیڑے مکوڑے ہو گئے ہاں تو بڑے جو حکمرانوں سے ملنے والے دو ٹائپ کے علماء ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بھئی اپنے مفاد کے لیے ملتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے تعلق ختم کر دیا تو باطل لوگ ان کے قریب چلے جائیں گے تو بغداد کی حکومت کا خاتمہ بھی ایسے ہی ہوا ہے بڑے بڑے جو سنجیدہ علماء تھے وہ حکمرانوں سے دور ہو گئے باطل لوگوں نے آہستہ آہستہ اوپر جانا شروع کر دیا اور خلیفہ کو اعتماد میں لے کے ان کی نیتیں ٹھیک نہیں تھیں چاپلوسی کرتے تھے اپنے مفاد میں استعمال پھر بل آخر جا کے جو تاتاریوں ہیں ان کے لیے بورڈر کو کھلوا دیا انہوں نے ان کو بولا آجاؤ حملہ کر لو اور بغداد کی ایسی کی تیسی ہو گئے اس کے بعد دوبارہ خلافت پھر بھی مسلمان اگر ریفل ایدین اور ان جھگڑوں میں لگے رہتے دوبارہ خلافت قائم ہوتی پھر ترک اٹھے وہ ہنفی تھے سارے کے سارے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہنفیت کو دنیا میں قائم کریں گے انہوں نے کہا شافی بھی ٹھیک ہے مالکی بھی ٹھیک ہے آؤ اسلام کے لیے ایک جھنڈے کے تحت تھے وہ ہنفی اب تک ترکی ہنفی ہیں آپ کسی سے ملیں محمد فغینفی کو فالو کرتے ہیں اب تک سارے ترکی ایسے ہی ہیں جتنے بھی ترک ہیں تو کیا ہوا کہ انہوں نے خلافت قائم کی مالکیہ نے بھی ان کا ساتھ دیا شافیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا حنابلہ میں نے بھی ان کا ساتھ دیا کہ بھئی ہم سب ایک جھنڈے کے تحت اور وہ خلافت جو قائم ہوئی ہے ایسی خلافت کہ ہٹو بچو عظیم خلافت عثمان چار پانس سو سال تک ایسا ہمارا روب اور کتنے سارے کنٹریز اس میں داخل تھے ادھر ہندوستان میں الگ بادشاہت قائم ہوئی مغلوں کی بادشاہت وہ صدیوں چلیئے فقہ ہنفی اوفیشلی نافذ تھا اس میں لیکن شافی بھی بڑے ارام سے رہا کرتے تھے تو علماء نے اس بحث کو کیا کر دیا تھا جھگڑوں والی مسائل والی بحث کو ختم تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بحث اس طرح ختم نہیں ہوگی کہ آپ ہنفیوں کے خلاف شافیوں کے خلاف کلیب بازی شروع کر دیں یہ غلط کر رہے ہیں میں صحیح بتا رہا ہوں اس سے تو وہ کام جو ہو چکا ہے دوبارہ امت میں کیا ہو جائے گا کھڑا ہو جائے گا آپ کام کرو اب بدتیوں کے خلاف آپ کام کرو آپ باطل نظریات کے خلاف اس سے کچھ نہیں ہوتا کوئی ہنفی ہے یا شافی ہے یہ ہمیشہ سے ہیں اور یہ بھی ضرورت کے وقت ہائلائٹ کیا جاتا ہے بلا ضرورت اس کا بھی نام لینا ٹھیک نہیں ہے تب ہی ہمارے علماء کے آگے کہیں نہیں دیکھا ہوگا ہنفی دیوبندی لگا ہو کہیں بھی نہیں لگاتے میرے نام کے آگے دیکھا آپ نے کہیں بھی نہیں کہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے میں جب بھی رشتہ لینے کے لیے گیا ہوں تو لڑکی والے نے پوچھا ہے اب تو میں مشہور ہو گیا ہوں once upon a time جب میں مشہور نہیں تھا لڑکی والے پوچھتے تھے آپ دیوبندی ہیں بریلوی ہیں الے دی سے کیا ہیں تو ان کو بتانا پڑتا تھا میں کہتے ہیں نہیں میں کچھ بھی نہیں میں مسلمان ہوں اس سے اکثر یہ چھوال نہیں ہوتا کہ آپ فقہ ہنفی کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کیونکہ وہ تو شافی فقہ کو تو ویسے ہی سب صحیح سمجھتے ہیں پڑے تو دیوبندی بریلویوں میں ہیں اس لئے اگلا سٹیپ تو پوچھا ہی نہیں جاتا کیونکہ یہ شافی اور ہنفیوں کے پڑے ہیں ہی نہیں وہ تو سب ایک دوسرے کو accept کرتے ہیں بھر ٹھیک ہے مسئلہ ہوتا ہے دیوبندی بریلوی اہلِ حدیث کا تو اس میں اگر آپ نے بول دیا میں دیوبندی اور سامنے والے گرین چینلل نکلا آپ کی پروگرام تو یہیں وڑ گیا پروگرام کیا ہوگا یہیں وڑ گیا تو اور اگر الٹا ہو گیا تو بھی پروگرام وڑ گیا اہلِ حدیث کیا ہیں بھئی انہوں نے کہا کہ ہم ڈائرک قرآن و حدیث کو فالو کریں گے ہمیں کسی کی تحقیق پہ اعتماد نہیں تو وہ ڈائرک کرنا شروع کیا انہوں نے تو انہوں نے اپنا نام خود رکھا اہلِ حدیث کہ ہم حدیث کو ڈائرک فالو کرتے ہیں علماء نے ان کو بھی ایکسپ کر لیا چلو بھائی تمہاری سمجھ میں نہیں آرہا لیکن اس کے سائیڈ ایفیک بہت زیادہ ہیں پھر تب ہی ہم ہم کہتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے لیکن بارحال یہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں تھا جس کی بیس پہ ان کو اہلِ سنت والجماع سے نکالا جاتا کیونکہ جب آپ نیک ڈائرک پر آ گئے آپ تو پھر عام جو بڑے بڑے مسائل ہیں موٹے موٹے ان میں تو ٹھیک ہے وہ تو ویسی فقہ کا اختلاف ہی نہیں ہے جب آپ ڈیپ میں جائیں گے پھر بڑے مسائل کھڑے ہوں گے پھر آپ کی رائے میں اختلاف ہوگا تب ہی اہلِ حدیث میں بھی بہت سارے اختلاف ہے پھر عوام کیا کرتی ہے ایک اہلِ حدیث آلیم کو بڑا بنا کے پھر انہی سے مسائل پوچھتی ہے ہم کہتے ہیں یہی کام جب کرنا تھا آپ نے ابو حنیفہ کو بنا لیتے ہیں یا امام شافی کو بنا لیتے اب کل ایک اہلِ حدیث کا فون آیا میرے بڑے پرانے دوست ہیں میں ان کو بہت اچھی طرح سمجھائے میں نے کہتے ہیں ایک کو فالو کریں تو انہوں نے بتایا کہ میں فقہِ حنبلی کو فالو کرتا ہوں وہ لے میں سعودیہ سے فتوہ لیتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں اس میں کوئی اتراز کہیں ایک جگہ ٹکو تو سہینا جا کے بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یار آپ چلو ان کو مان لو یار لیکن وہاں سعودیہ کو نہیں فقہِ حنبلی کو سعودی میں تو دو بیس قسم کے لوگ ہیں سعودیہ مفتی کو یہ تھوڑی کہ سعودیہ کا جو مفتی ہے تو وہ بہت احمد بن حنبل تو کہیں تو ٹکاؤ اپنے آپ کو تو یہ جو بات اب میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی فقہِ حنفی کو فالو کر رہا ہے کوئی فقہِ شافی کو فالو کر رہا ہے یہ سب قرآن و سنت ہی کو فالو کر رہے ہیں جہاں تشریح میں اختلاف ہوگا تو ظاہر ہے چاروں کو ایڈ ایڈ ٹائم فالو نہیں کیا جا سکتا اور یہ اختلاف جو ان چاروں مکاتب فکر میں یہ صحابہ کے درمیان بھی اختلافات موجود تھے جب موجود تھے تو نبی نے ان کو نہیں کہا کہ تم غلط ہو نبی نے جب اس چیز کو ایکسیپ کر لیا تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی منشاہ ہے کہ کچھ اختلاف امت میں باقی رہے اور اس میں بڑی حکمت یہ ہے کہ اختلاف برداش کرنا بھی سیکھیں اگر ان کے قریب کوئی رفول دین کر رہا ہے تو برداش کر لیں اس کو کوئی نہیں کر رہا ہے تو برداش کر لیں رکشوں کے نیچے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداش کر رکشوں کے پیچھے پڑھائے کی نہیں پڑھا تو کوئی ہاتھ یہاں باندھے کوئی یہاں باندھے کوئی زور سے کوئی آئستہ کوئی ہاتھ چھوڑ کے کوئی ہاتھ باندھ کے کوئی رفول دین کرے کوئی نہیں کرے تو برداش کرنا سیکھو تاکہ برداش نہیں ہوگا لڑتے رہوگے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اختلاف کو ختم کرنا impossible ہے اگر بہت ساری چیزوں میں اتفاق ہو جائے پھر کہیں نہ کہیں آگے جا کے اختلاف ہوگا تو پھر لڑو گے آپس میں تو بہتر نہیں ہے اس کو accept کر لیا جائے سمجھ میں نہیں آری میں نے خیال ہے بات اس لئے اس کو مال لو یا ٹھیک ہے اور یہ جو آج کل کے مذہبی سکولر کا طریق ہے کہ نہیں نہیں اسٹائل بھی ہوتا ہے نہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں حدیث کا ریفرنس دے رہا ہوں ابو حنیفہ گیا ایک طرف شافی گیا ایک طرف وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ایک طرف ہم کسی کو نہیں مانتے یہ سب منجن بیچ رہے ہیں یہ سب یوں کر رہے ہیں میں جو پیش کر رہا ہوں یہ تو پروگرام تو وڑ گیا پوری امت وڑ گئی ہے سمجھ رہے ہو پوری امت پر اعتماد ختم ہوگا بھائی اب تک سارے منجن بیچ رہے تھے یہ کوئی نیا آیا ہے مارکیٹ میں اور ایسا مارکیٹ میں جب نیا آئے گا تو اس کے مرنے کے بعد کیا ہوگا پھر کو نیا آئے گا وہ الگ رائے لے کر آ رہا ہوگا وہ تیسرا کوئی الگ رائے لے کر آ رہا ہوگا تو اس سے امت جڑے گی نہیں میرے بھائی امت کے بیسیوں ٹکڑے ہو جائیں گے جو کرنے کے کام ہیں وہ سارے کے سارے رہ جائیں کرنے کے کام کیا ہیں جہاد کرنا اللہ کی راہ میں کرنے کے کام کیا ہیں امت کی اجتماعی بیدت کے خلاف سب جمع ہو جاؤ بھائی بیدت نہیں ایکسیپٹیبل ہے بریلوی ہمارے بھائی ہیں ہم سینے سے لگاتے ہیں لیکن بھائی ہم ربیل اول میں جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے اس میں ہمارا ذرف اتنا بڑھا نہیں ہم مخالفت نہیں کریں گے یعنی مخالفت کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو پکڑو ان کو مارو ان کو کوٹو اوپر بریلویوں کو مار نہیں سکتا کوئی پٹتا ہی ہے وہ بڑے متشدد ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ تو پھر فتوہ لگا دیں گے بم سے اڑا دو اس کو کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو تو لڑائی بڑائی کہ ہم بات ہی نہیں کر رہے بھائی لیکن وہ بیدت کا جو اختلاف ہے وہ چھوٹا اختلاف بولو اسی طرح شیعہ حضرات سے ہم بیسے ملتے ہیں دوستیاں بھی رکھتے ہیں دعوتوں میں بھی جاتے ہیں بھئی ان کا جو مکتب ہے فکر ہے ہم اس سے احتفاق نہیں کرتے کیونکہ وہ بلکل ہماری رائے میں قرآن اب دیکھو کتنا احتیاط کر رہا ہوں میں کہوں ہماری رائے یہ کہ بھئی وہ قرآن و سنت سے بہت ساری چیزیں بلکل واضح طور پر متصادم ہیں متع اسلام میں ہماری رائے یہ کہ جائز نہیں ہو سکتا دو نمازیں عام حالات میں بھی آپ اکٹی پڑھنا شروع کر دیں یہ ہماری رائے میں ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو بھائی ہم لڑنے لڑائی کی بات ہم نہیں کریں گے ٹھیک ہے بھائی ملک ہے پہلے تو شیعہ لوگ سنیوں کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور سنی لوگ امام بارگاہ میں جا کے اگرچہ اپنی پڑھتے تھے مگر پڑھتے تھے لیکن جب یہ آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے کی خلاف تخریروں ہی تو نفرتیں پھیلی ہیں ماردھار یہ ماردھار کے ہم بلکل قائل نہیں ہے میری مسجد میں بھی بعض شیعہ حضرات آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ اس کو چھیڑو اس کو تنکر ہو نہیں بھائی آنے دو یار پڑھیں اور جو کوئی امام بارگاہ میں جا کے نماز پڑھ رہا ہو تو ہم اس میں بھی کوئی اتراز نہیں کرتے لیکن نظریاتی طور پر جو ہمارا بڑا اختلاف ہے وہ شیعہ حضرات سے اور بریلوی حضرات سے سمجھ دیں آری بات کیونکہ وہ پھر ایکسریم لیول پہ پہنچتے ہیں بریلوی حضرات بھی وہ پھر کہتے ہیں یہ عید ملا ہم کہتے ہیں بھائی دو عیدیں ہیں تیسری عید نہیں ہیں اور پھر وہ آگے جو مسائل کھڑے کرتے ہیں نبی کو حاضر ناظر مشکل کو شاہ پھر مزاروں کا حساب کتاب وہ کسی امام کی بھی رائے نہیں ہیں مشتہدین میں قرآن و سنت میں صحابہ میں ہمیں یہ چیزیں کہیں بھی نہیں ملتی لڑنے کے ہم ان سے بھی قائل نہیں ہیں لیکن یہ اتنی براؤٹ مائنڈڈ ہم نہیں بنتے کہ پھر ہم نظریاتی طور پر سب کو قبول کر لیں یہ ایک کھوپڑی شریف میں بات آگئی کیا نہیں آگئی تو خلاصہ یہ کہ بھائی نورمل ہم سب مسلم ہیں ہمیں کوئی منشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دیوبندی ہے ہنفی ہے اہل حدیث ہے یا کیا ہے ہم سب کیا ہیں بھائی مسلمان ہیں جہاں ضرورت ہوگی وہاں انشورٹ پھر آدمی اپنا نظریہ بتانے کے لیے نام استعمال کرتے ہیں بھائی میں جیسے اہل حدیث کہتے ہیں بھائی ہم اہل حدیث مکتب ہے فکر کو فالو کرتے ہیں جو ہنفی ہے وہ کہتے ہیں بھائی میں کیا ہوں فقہ ہنفی کو فالو کرتا ہوں اور فقہ ہنفی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اہل حدیث نہیں ہیں کیونکہ امام انفی قرآن و حدیثی سے مسائل نکال لیں کہ تورات و انجیل سے انہوں نے نہیں نکال لیں اگر انہیں کوئی تورات و انجیل سے نکال لیں ہوتے تو پھر ہم قرآن اور کیونکہ ہنفی اس لئے کہ شافیوں کو تکلیف نہ ہو ہم اگر ہنفی نام رکھنے کے بجائے ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں تو امام شافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کی اہل تورات ہیں کیا ہم لوگ تاکہ ان کو بھی ایکسپ کیا جائے سوسائٹی میں سمجھ میں آرہی ہے تو یہ ہے پوری بحث کا خلاصہ وقت پورا ہو گیا ہے تو ایک ہی ٹاپک پر آج چلو کھڑے لیں تو لگایا نا کسی تو انشاءاللہ نماز کے بعد تھوڑی در مسائل کا سیشن ہوگا جو لوگ بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں لائی